سستی شورت پانے کے لیے ٹک ٹاکرز نے نیا راستہ ایجاد کر لیا جنگلات کو آگ لگاؤ، ویڈیو بناو اور فیمس ہو جاؤ میں ایک آغاز ہوتے ہی سب سے پہلے ایبڈاباد کے ٹک ٹاکر نے بدنام زمانہ کردار ادا کیا جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ملک گیر سلسلہ شروع ہو گیا اور تو اور ڈولی فیشن نے بھی آگ لگا کا ٹک ٹاک بنا ڈالی بڑھتی ہوئی اس روایت پر حکومتی کیا سخت اقتماد ہونے چاہیے کیسے جنگلات کا بچاؤ ممکن ہے آگ لگنے کے بعد آگ پر کن کن طریقوں سے قابو پایا جا سکتا ہے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ٹونٹی فور نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان ارمان علی آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے آج کا میرا موضوع آپ کو سمجھ آئی گیا ہے اسی حوالے سے پورے پروگرام میں بات ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر مشتاق عباسی صاحب آئیے ان کے نکتہ نظر سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں السلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی شکر الحمدللہ آپ سنائے کیسے ہیں الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں سنائیں دن کیسے گزر رہے ہیں جی اللہ پاکہ بڑا آسان ہے بڑے اچھے گزر رہے ہیں مبشر صاحب یہ بتائیے گا کہ آئے روز جنگلات میں لگنے والی آگ کی وجوہات کیا ہیں شرارتی ٹک ٹاکر کاکے یا پھر جنگلات کے دشمن جنگلات کی کمی تو آلریڈی ہمارے پاکستان میں ہے اوپر سے آئے روز ہم اسے آگ لگا دیتے ہیں اس حوالے سے محل پر کیا اثر پڑتا ہے کیا کہنا چاہیں جی اس کا بڑا گہر اثر پڑتا ہے ہمارے فارس پر بھی پڑتا ہے اور ہماری جو بائیڈ لیفٹ جو ہمارے اس کے وہ انیملز ہیں ورڈز ہیں ان پر بھی پڑتا ہے اور خاص کر کے ہم نے خود بھی دیکھا ہے شاید آپ نے بھی کہیں پر دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے پرندے ہوتے ہیں ان کے گونسے جل جاتے ہیں چھوٹ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں اور اس کے بعد فارس کے ساتھ جو ہمارے چھوٹ چھوٹے پلانٹس ہوتے ہیں وہ بھی جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں تو اس میں ہماری شاید ڈپارٹمنٹس کی بھی نائلی ہے اس طرح کہ وہاں پہ وہ انہوں نے اپنے کیمپ بھیار آیا یا ٹیم منیجمنٹ نہیں کی ہوئی ہے خاص کر کے یہ جو موسم ہوتا ہے ان میں آگ لگنے کا زیادہ خششہ ہوتا ہے تو اس میں ان کو چاہیے کہ اپنی ٹیمز کو وہاں پہ کیمپ ہونے چاہیے تاکہ اس طرح کے نگامی صورت میں وہ اس کا آگ کو قابو کر سکے بشتر ہمارے پارڈی علاقوں تک فائر برگیٹ نہیں پہنچ سکتی یا اس کا پہنچنا ناممکن ہے ایسے علاقوں میں میک میں کو کیا اقدماد کرنے چاہیے جی بالکل اس کے لئے پراپر ٹیم ہونے چاہیے اور چونکہ فائر برگیٹ وہاں پہ تو پاسیبل نہیں جنگلات تمہارا پارڈی علاقہ ہے پانی کا بھی نہیں اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آگ لگی ہو اس کے کچھ فیٹ پہ اپنے گول دائرہ سے لگا لیں وہاں پہ تقریباً تین چار فیٹ تک وہاں سے جو خاک پر اپنے گاس فوس پڑی ہوتی ہے اس کو اٹا کے صرف زمین رہ جائے تو وہ اس طرح بھی اس کو آگ کو کور کر جائے سب سے پہلی اور پرانی جو ٹیکنیک اس کو فالو کی جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ سپری یا اس طرح کے اقدام سے وہ سیڈنلی پاسیبل نہیں ہے سستے ٹک ٹاکرز جو کہ اپنی تھرڈ کلاس ویڈیوز بنانے کے لئے جنگلات میں آگ لگا دیتے ہیں یا پھر جو ناسور ہیں ہمارے اس معاشرے کا جو جنگلات کو بلا وجہ جلا دیتے ہیں ان کے لئے کیا سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے آپ کے پوائنٹ آف یو سے جی بالکل بڑی اسی بات کی اور بہت سب سے ہمارا جو لاسپین کنگلیون یہی ہے کیونکہ ابھی دیکھیں سستی شورت کی پیچھے انہوں نے ہمارا جو مستقبل ہے جو کہ ہماری سانس سمجھتے ہیں ان کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے اس میں وائیڈ لیفٹ کے بھی ایکٹ موجود ہیں انوارمنٹ کے بھی ایکٹ موجود ہیں اور اپنے یو بی اینشنل پارک کے بھی ہیں وہاں پہ آگ نہیں جلا سکتے اور بھی کافی ساری انسٹریکشنز بھی دی ہوئی ہیں تو ان کے خلاف بقائے سے رول بنے ہوئے ابھی مجھے تو یہ کلیر نہیں ہے کہ اس کے کیا کہیں لیکن یہ مجھے ضرور پتہ ہے اس کے بقائے سے ان کے پر پنشمنٹ بھی ہوتی ہے سزا بھی ہوتی ہے اور اس پر کچھ انہوں نے جرمانہ بھی رکھا ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتا بھی کیا ہے چونکہ یہ برٹیش ٹائم سے بنا ہوا ہے اس میں مزید اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تا آگ تو جنگل میں لگ گئی لیکن اس پر کابو کیسے پایا جا سکتا ہے دیکھیں جنگلات میں اگر آگ لگ جائے تو ایک دم سے ٹیم بھی نہیں آتی اور سب سے پہلے بھی نے اپنی سٹارٹ میں بھی یہ بات کی کہ وہاں پہ جو جہاں پہ یہ ایک سیزن ہوتا ہے اس میں آگ لگتی ہے جس طرح خوشکسالی کی سیزن میں تو وہاں پہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہوتے ہیں کیونکہ پانی بھی نہیں ہوتا جو لوگ شورت حاصل کرنے کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں یا پھر جو میک میں ہیں آج کال سوئے ہوئے ہیں میرے خال میں نیند کے گولیاں کھا کر ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سب سے پہلی بات ہے یہ وقتی شورت ہوتی ہے یہ شورت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایک کام کے پیچھے بیس کام بگاڑ دیں یہ تو سب سے بڑا اور یہ قوم کی اپنی خیانت کر رہے ہیں کیونکہ فارس اللہ نے ہمیں اس سن اگر دیا ہے تو ہماری یہ ساساں اس کو ہمیں اضائے نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہئے اگر اس طرح لگتر ہوئے تو ہمارے جنگلات بلکہ ختم ہو جائیں گے پھر انسانی جنگی کے لئے کتنی مسائل بن جائیں گے پھر ہماری جو کتنے اس کے باوی تو کافی ساگلی ڈیبیٹ کریں تو وہ کر سکتے ہیں مطلب ہماری معاول کو کتنا نقصان دے ہماری پولوشن میں اضافہ ہو رہا ہے مطلب بہت ساری جو ہماری مسائل ہیں یہ اس میں تو ہوتے ہیں تو اس لئے میں سب کو یہ محصے دینا چاہوں گا کہ سستی شورت کے پیچھے اپنے یہ جو اپنے ملک کو تباہ نہ کریں خدا رہا اور جو بھی دیپارٹمنٹ کو لوگ میں کہتا ہوں یہی ریز کے علاہ ہے کہ اس کو کر آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ کس کے پے لے رہے ہیں تو اس کو کارنڈی اس کو اپنا پروٹیکٹ بھی کریں موبیشر بہت شکریہ اپنی اپینین ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لئے جی تو ناظرین یہ تھے موبیشر صاحب جو کہ اپنی اپینین اپنے پوائنٹ آف یو سے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے لیکن میرے خیال میں یہ سستے ٹکٹاکرز کو بھی چاہیے کہ تھرڈ کلاس شورت حاصل کرنے کے لئے جنگلات کو خدا کے لئے نہ چلائیں آج کی سٹوری میں اتنا ہی پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ نئے کے بعد